بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائی آج اس ویڈیو میں ہم گنے کے تاتری ریٹس کے حفالے سے بات کرنے لگے ہیں کیونکہ اس وقت جو گنے کی بدلتی صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ گنے کا ریٹس پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا یہ مختلف سوالات تھے کاشکار بھائیوں ترے سے آج اس پہ نظر ڈالنے لگے ہیں ویڈیو شروع گنے سے پہلے جن کاشکار بھائیوں نے دوستوں نے بھی ہماری چینل کو سسکرائب نہیں ہے تو سسکرائب کر لیں کنٹیگری شان کو پرس کرے تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک کسانی سے پہنچ سکیں تو کاشکار بھائیوں اس کے علاوہ کچھ شوگر بنز نے نوٹیفیکیشن لگا دیا کہ انہیں کون کون سی وریٹی چاہیے اور آنے والے سال میں کون کون سی وریٹی کو انہیں نان وریٹی کلیر کر دیا اور وہ ڈیمانڈ کریں کہ اگلے سال اسے خریدیں گی بھی نہیں تو آج وہ وریٹی بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ شوگر ملک کے جو ریٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے تو کوشش کریں کہ ان کا وریٹی کو جوگر ملک کے مطابق نہ لگائیں کیونکہ ان کی اقسام کو نہیں خرید جائے گا پھر کاشکار بھائیوں کے مسئلے پیدا ہوں گے اس لیے کوشش کریں کہ جو ایس پی تریانوے یو ایس دو سو بہتر یو ایس دو سو پہنتیس یو ایس چھے سو ٹھنجا اے یو ایس ایک سو تیتی یو ایس دو سو انی اور چانگوناٹ ان کو اب وہ غیر بندور شدہ تصور کر رہی ہیں اور ان کی کاشت بھی نہ کریں انہیں ہرگز ہی مونٹا نہ رکھیں جبکہ جو اچھی وریٹی ہیں ان کی طرف منتقل ہو جائیں تاکہ آنے والے سال میں پھر آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹس کی حوالے سے بات کریں تو جو کہ چھے کے شگر مل میں چنوے اس کا ریٹ تین سو تیس روپے ہو گیا ہے اور نوابشہ شگر مل کی بات کی جائے تو اس کا ریٹ بھی تین سو تک پہنچ چکے ہیں یہ صرف اور صرف کاشت کا روکو لولی پاپ دینے کے مترادف ہے تاکہ جو صد کاشت کا بدزن ہو گیا ہے گنے کی کاشت کے حوالے سے تاکہ وہ انڈر میں تھوڑا بہت ریٹ دے کر انہیں اس بات پر ایگری کر لے جائے کہ گنے کا ریٹ بڑھے گا تو اس کی کاشت جاری رکھی جائے جو اس وقت تو گن کاشتکاروں کے ساتھ ہوا انہوں نے وہ گنے کی کاشت تو چھوڑ دی ہے وہ دوسری طرف مکی اور کپاس کی طرف چلے گئے تو اس حوالے سے اب جو ریٹس ہیں نا وہ بڑھتے ہو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے میں مختلف شگر مل کی کر رو بھی شیرت کر رہے ہیں جس میں تھرپارکر دو سو ڈوے جھوک دو سو پچاسی گھوسگی دو سا سی لاڑ دو سو سی عربدین دو سو پنیتر بوانی دو سو سی انساری دو سو پنیتر میروہ دو سو سی فران دو سو سی میحران دو سو پچپن چنبر دو سو پنیتر میرپور دو سو پنیت سنجرچانگ دو سو پچاسی سانگرڑ دو سو ساٹھ مٹھیاری دو سو پچاسی پاندھی دو سو پچپن دادو دو سو ساٹھ سکرانڈ دو سو ساٹھ حبیب دو سو بہتر النور دو ساٹھ خیرپور دو سو پچپن اللائنس دو سو پچپن گرن دو سو پچپن ایس جی دو ساٹھ لڑکانہ دو ساٹھ گھوٹ کی دو ساٹھ ڈہر کی دو سو پچپن یہ چند ایک شوگر مل کی جو ریٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں تو اس وقت جو گرنے کی صورت تیال ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اب جو ریٹس ہیں وہ بڑھنے کے چانسز ہیں تھوڑا بہت ریٹس بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کچھ سی شگر ملنے اب نوٹیفیکیشن نہیں لگائے کہ وہ کس طریق سے کلوز ہو رہی ہیں تو اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے ابھی گرنہ بہت ہے فیلڈ میں ملنے چلیں گی تو جبکہ کس کس شگر ملنے میرائش بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ گرنے کی بہت زیادہ ابھی فیلڈ میں کھڑا ہونا وہ بھی کاشکاروں کے نقصان میں کیونکہ انڈ میں بھی اگر گرنے کی وہ زیادہ ڈیمنڈ رہی تو اس کا ریٹ نہیں بڑھے گا تو کوشش کریں کہ ورائٹی ہی کاشک کریں ورائٹی گرنے کی موڈہ رکھیں تاکہ آگے آنے والے مسائل میں مسائل نہ ہو موسیقی